جی سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیں آریو بانڈے جی سر کیا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ ایسے ہے سر سب ڈسٹرک رامنگر ہسپٹل کے ساتھ جیکی گیارانسی گیاران اکتر بلیرو آر بی ایس کے سکیم کے تحت سب ڈسٹرک رامنگر ہسپٹل کے ساتھ لگی رہی ہے تو دو ہزار اونی سے ہم نے یہ گاڑی لگائی ہے اور دو ہزار اونیس میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ڈیزل کا ریڈ سکسٹی فائی ورپیز کچھ ایسے تھا اس ٹائم جو ریڈ فکس کیا گیا تھا ٹوانٹی فائیو تھوزن یہ ہمیں دیتے ہیں ٹوانٹی فائیو تھوزن میں تیل ہمارا ہے ڈرائیور ہمارا ہے گاڑی کی مینٹینس ہماری ہے آپ سوچو اس میں کیا بچے گا اس کے بعد جیسے یہ جیسے یہ کووڈ کا ٹائم شروع ہوا تو اس میں بھڑ گیا لیکن جو ریڈ نے فکس کیا تھا ہمارے ساتھ پچیز آر وہ وہیں کہ وہیں رہا اور آج دیکھیں آپ ڈیزل کے پرائزز کیا ہے آج انشور پر آپ دیکھو کیا ہے انٹرسٹی ریڈ دیکھو کیا ہے تو وہ ریڈ ہماری وہیں پر رہے چلو اس میں بھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں لیکن پانچ تین چار مہینے سے ہماری جو گاڑی چل رہی ہے کنٹینیو تو کم سے کم منتھلی منتھلی حساب کتاب کلیر کر دینا چاہیے سائن کر دینا چاہیے لیکن تین مہینے سے بی ایم او صاحب ہمارے سائن نہیں کر رہے ہیں تو مجھے بس یہی ڈیمارڈ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سائن نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے سر لگوگا آپ کی کتنی پیمنٹ پینڈنگ ہے میری تین مہینے کی پیمنٹ پینڈنگ ہے میں اپنا ڈرائیور پانچ سی بار بی ایم او صاحب کے پاس بھیجا سگنیچر کرانے کے لیے لیکن ہر بار بی ایم او صاحب ڈالتے رہے اور ڈالنے کی وجہ کیا ہے وہ خود بہتر جانتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ بی ایم او صاحب ہو رہے تھے کہ ایک بار میرے ساتھ کے لیے میں آکے ملنا تو کہنا کہیں حالات اس طرف اشارہ کرتے ہیں